موسیقی پی ٹی ایس کے ایک سیاسی اور ریجسٹرڈ جماعت ہے اس جماعت کے بانیوں صدر میاں امجد علی ہیں ملپہ پاکستان تحریک سچ کے جانب سے پی ٹی ایس دک کے دفاتر کھولیں اکارڈر میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے اور میٹنگ گاغا سے تلاوت قرآن پاک اور نات شریف تک کیا گیا ہے ہمارے پیارے وطن پاکستان میں روان دور میں معاشرے کے اندر سیاسی معاملات کو لے کر عوام الناس کے اندر ادم برداشت ہے اور میٹنگ میں زلائی صدر فیاض الحسن علوی اور اس کے علاوہ دیگر بھی شریک ہوئے میٹنگ میں پاکستان تحریک سچ زندہ باد اور میاں امجد علی زندہ باد کے نارے بھی لگائے گئے خبر نے خوشہ آپ سے راجل اللہ یافتف کے مطابق اسسٹن کمیجر تحسین نور پرتھل ڈاکٹر حارون احمد شیراز نے کہا ہے کہ سانیہ پیلو وینس پر دلی افسوس ہے اور غم زدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں انخیالات کا احسار انہوں نے اپنے دفتر میڈیا کو خصوصی بریفنگ دیتے ہوئے کیا انہوں نے بتایا ہے کہ مورخہ سولہ جولائی کو چشمہ جہلم لنگ کے نال میں کشتی لٹنے کے سوف سوسناک واقعے میں نہر میں دس بچے روک گئے ریسکیو ٹیمو کی بروقت کاروائی کی اجاز سے چار بچوں کو زندہ حالت میں فوری طور پر ریسکیو کر لیا گیا جبکہ مسلسل ایک ہفتے سے بھی زائد جاری رہنے والے ریسکیو آپریشن کے دوران پانچ بچوں کی لاشے نہر سے نکال کر ورسہ کے حوالے کی گئے ریسکیو پاک نیوی کے گوتا خور ٹیمو کی روز انتھا کوشش کے باوجود نہ مل سکے ونوٹوٹو اور نیوی گوتا خور ٹیمو کا خدار قابلے صد تہستائش ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کرے چھٹے بچے کی لاش بھی مل جائے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی خصوصی نگداشت رکھی جائے گی خوشاب سے خبر دیں بیوچیف راجہ نورلہی عاطف کے مطابق ڈسٹرک آفیسر ریسکیو خوشاب انجینئر حافظ عبدالرشید نے میڈیا کو بتایا ہے کہ گودشتہ روز تین بچ کر بائیس منٹ پر ریسکیو کنٹرول روم خوشاب کو راکھ ہوتائیں کہ رانگ ایمرجنسی کی کال مصول ہوئی کالر کے مطابق جوید ریائے جناہ چہلم کے مقام پر نہاتے ہوئے گیارہ چک مظفر گرڈ روڈ کا رہائشی بائیس سال عبدالجبار ڈوب کیا ہے ایمرجنسی کی اطلاع ملتے ہی وارٹر ریسکیو ٹیموں نے جائے وقوا پر رسپانس کرتے ہوئے ریسرچ آپریشن کیا جس کے دوران آپ کوتائیں کے سکوبہ سرچ اینکر سرچ لائن سرچ کو بوٹ آپ کوتائیں کے سپنننگ کے دوران گزشتہ شاہ متاثرہ نجوان کی بوڈی تلاش کر کے لوائیکین کے حوالے کر دی گئی ہے خبر دیں آپ کو جی تناسی نے ڈویجنل بیرو چیف عزر تاج قریشی کے مطابق وفاقی موتس ملتان کے ریجنل ہیڈ محمود جاوید بھٹی کی سربراہی میں وفاقی موتس پاکستان اجاز احمد قریشی کے ہدایت میں ملتان دفتر کی ٹیم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دفتر کا دورہ کیا اور وہاں خواتین اور درپیش آنے والی مسائل کا جائزہ لیا تفصیلی بریفنگ لیز دونل ایڈا کو تینکی ڈائریکٹر سائمہ وشیر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہنا دلاور زیدی نے خواتین کو دی جانے والی پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی اسسیسنڈ ڈائریکٹر ناصرہ بطول اور سارا زلفکار کے فیلڈ آفیسرز کا دورہ کروایا سکولوں بنائے گئے فیلڈ آفیس میں آنے والے خواتین کے لئے تسلی بخش انتظامات نہ کیے گئے جس میں خواتین کو کرشیاں فراہم کرنے کے ہدایت جاری کی گئی اس کے رواب تمام کام بیتنی طریقے سے ہو رہا ہے جس کی نگرانی اسسیسنڈ ڈائریکٹر سائبہ سائل ناصرہ بطول خود کر رہی ہیں تمام عوام مسائل قوائد و ضابط کے مطابق حل کروانا وفاقی متصف کی ذمہ داری ہے جو بلا معافظہ اور بلا تاخیر جاری رہیں گے قابردین شجابات سے ازا تاج قریشی کے مطابق شجابات کنال نہر کا پانی زہریلا ہونے کی وجہ سے سینکڑوں مویشی اور مچھلیاں ہلاک ہو گئیں کنال نہر میں زہریلی پانی کو نکالنے کے سلسلے میں تحصیل انتظامی اور انتظامی اداروں نے زہریلی سورج کے پانی کے نقاسی کے لئے کنال نہر میں کام شروع کر دیا اسیسن کمیشن ڈاکٹر فیاض جتالہ نیموزہ چھجو شاہ کنال نہر کا دورہ کیا اور مویشی پال حضرات کو جانبوں کو نہری پانی پلانے سے روکنے کا حکم صادر کیا مزید علاقہ مکینوں کی اگاہی کے لئے اسیسن کمیشن ڈاکٹر فیاض جتالہ کے حکم نامی کی روشنی میں مساجد میں اعلانات کرانی کا سلسلہ بھی چاری کر دیا گیا ہے جیتنا سین اب آپ کو خبر دیتے چلیں آپ کو خبر دیں سانگر سے ہمارے بیرو چیف ابراہیم خلجی کے مطابق سانگر شہر میں چوری ڈگیتی رازنی کے بعد اب خواتین بھی دندہارے نوٹ مار کرنے لگی نیجی بینک سے پیڈی کا مالک آپ کو بتائیں کہ مصطفی لانڈر نیجی بینک سے جیسے ہی سات لاکھ روپے کیش لے کر نکلا تو باہر کھڑی خواتین نے گے لیا سات لاکھ کیش میں سے ایک لاکھ روپے چوری کر کے فرار ہو گئی واقعی اطلاع سانگر پولیس کو دی گئی بینک کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد کے بعد ہی کاروائی عمل ملائی جائے گی بروقت بینک افتران نے بتایا کہ پولیس رپورٹ کے بعد بھی فوٹیج دے سکتے ہیں پولیس اور بینک عملے کی تاخیر پر خواتین فرار ہوئی ہیں خبر دین شہر افیروز سے منظور ملک کے مطابق ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر غلام کاروچ چانڈیوں کے حکم پر سیور ہسپتال شہر افیروز ہیپٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر بیداری واک تمام ہوا جس میں تمام فوکل پرسن ہسپتال کے ڈاکٹر پیر میڈیکل سٹاف اس کے علاوہ ال ایچ ڈبلیو لیڈی ہیلتھ ورکر اور سی ایم ڈبلیو اور اس کے علاوہ کو بتاتے چلیں کہ کیمیونٹی میڈ وائف اور دیگر عملے کی شرکت بیداری واک سے خطاب کرتے ہوئے فوکل پرسن ڈاکٹر عبدالفتار آج پر ڈاکٹر رحمت اللہ سیال اس کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی پھر حال اس مرز کا مکمل علاج موجود ہے اس مرز کے بارے میں اگاہی بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو پاور پلس نیوز بیرو چیف ملک محمد اشید رائی کی رپورٹ کے مطابق لودھرہ ایس پی انیویسٹیگیشن ناسی جاوید رانہ کی نمازی جمعہ کے بعد جامعہ مسجد اسمان غنی علی کچیری کا انعقاد ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ نماز جناز آپ بتائیں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد شہریوں کی ملاقات کے دوران کیا ایس ایس پی انیویسٹیگیشن نے شہریوں سے ان کے مسائل سن کے حل کے احکامات تجاری کیے کھلی کچیری کے انعقاد سے بہت سی سماجی برائیوں کے خاتمے مدد ملی شہریوں کی فوری دادرسی کرنا اور انصاف کی فرامی کو یقینی بنانا ہمارا بنیادی یہ رکلا کی فرض ہے آئی جی پنجاب ایک آماد پر فوری انصاف عوام کی دیلیس پر فرام کریں اب تک کے لئے تاہیم وزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پاور پلس خبر دیں باپ کو جیتنا سرین آپ کو اگاہ کرتے چلیں باندھی سے ہمارے نمائندے غلام محمد غوری کے مطابق ہمارے گاؤں کے باسر ہمارے جان و مال کے دشمن بن گئے ہیں ہم سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے اثر بے آباس اور گنڑوں کے ہتھاتوں سے آپ کو تاہیم ہتھاریاں سے زور پر میرے گھر کے بے پردگی کرتے ہوئے مجھے پر تشدد کیا جان سے مارنے کی دھمکی دی میرے گھر کی چادر چار دیواری کو آگ لگا کر درخت کار دیا اور خواتین کو ڈرایا دھمکایا کمروں میں محسور کر دیا باندھی کے گاؤں لال خان جمالی کے رہائش علی محمد جمالی کے عوامی پریس کلب میں پریس کانفرن تفصیلات کے مطابق آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ مجھ پر تشدد ہوا خاتین کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور اس کے علاوہ انسی بھی داخل کرائی ہے لیکن ایسے جو باندھی اور باندھی پولیس نے بعض افراد ملزمان کو گرفتار نہیں کیا نہ کوئی قانونی کاروائی کیا ایسے میں شہید بن نظیر آباد اور ڈی آئی جی شہید بن نظیر آباد مجھ غریب کے ساتھ انصاف کریں اور فوری کوئی نقصان پہنچا تو یہ نامزد ملزمان ذمہ دار ہوں گے چیترہ آسین اب آپ خبر دیں مورو سے اس اندیل تاقص امرو کی ریپورٹ کے مطابق صحافی دائم درسائی کا بیان سامنے آ گیا میرے اوپر قتل کی جھوٹی ایف آئی آر داخل کر آئی گئی میں آلہ حکام اور مورو شہر کی سیاسی سمائی شخصیات اور ہاتھ جوڑ کر اس قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کر اپیل کرتا ہوں کہ اس قتل کی صاف شفاف انکوائری کریں میرے ساتھ انصاف کیا جائے اگر میرے اوپر قتل یا اس ملوث ہونا ثابت ہوا تو مجھے بیچ روڈ پہ کھڑا کر کے پھانسی ستیت کی جائے صحافی دائم درسائی نے مزید کہا ہے کہ اس قتل کیس کی تحقیقات کی جائے اور بینہ جواز پولیس کی رات کی ٹائم میرے گھر پہ چڑھائی کی چادر چادیواری کا تقدس پامان کیا ہمیں حیرائسمنٹ کی جا رہی ہے میں آئی جی سندھ پلوچستہ آپ کو تائیں کہ سندھ پولیس اور ہوم منسٹر سندھ زیادر حسین لنجار اور عالی حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے خبر دیں باپ کو مورو سے جہاں پہ سندھ دلتا سمرو کے مطابق مورو کے قریب تاریخی گاؤں گچیرو کے رہنے والے معروف عدیب مصنف اور موررخ رسول بخشگ آپ کو تائیں کہ گچیرائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چور میرے گھر میں گھس کر میرا قیمتی سمان لیپ ٹاپ کمپیوٹر سیٹ پانی کی موٹر دو پنکے اور دیگر سمان سولر پریٹے بھی چوری کر کے لے گئے اور یہ تیسری بار چوری ہوئی ہے ڈکیتی کے بعد صبح پولیس کی مدد سے کھوجی کتے لے آئے جو رسول بخش عرف رسول بگیو آپ کو تائیں کہ مختیار رار کو گرفتار کیا معروف عدیب رسول بخش گچیرانی نے کہا کہ میرے ساتھ ما انصافی ہوئی ہے مجھے انصاف دیا جائے میرا کوئی قصور نہیں اگر مجھے انصاف نہ ملا تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا خبر نے سانگر سے جہاں پی بیرو چیف ابراہین کھل جی کے مطابق سانگر پی ٹی آئی کی لیڈیز ونگ وومن شہید بنی زیر آباد کی جانے سے پاکستان طریق انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نیر غریب عوام کی کمر تو اڑ دی بزلی کیس کی قیمتیں اسمانوں پر ہیں موجودہ حکومت نے عوام سے دو وقت کی روٹی چھین لی عوام کہا جائے آج ہم ملک میں بڑھتی ہوئی اور عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے ہیں ملک کو ترقی ہمارا لیڈر عمران خان ہی رہا سکتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے بڑھتی مہنگائی کو ختم کیا جائے